ہائی دیو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اٹس می صدر خان آج میں لے کریں آپ لوگوں کے لئے ویرڈ میک اپ ہیکس جو کہ 5 منٹ کرافٹس میں سے ہیں جی پہلا ہیکس ٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں نے سٹارٹنگ میں دیکھ لیا میں نے آپ لوگوں کے لئے کتنے ویرڈ قسم کے ہیکس جو ہے وہ آج ٹرائے کیے ہیں تو جی پہلا ہیک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ کسی بھی بوٹل کا کیپ لے لیں اور اس کی مدد سے آپ کٹ کریس یا پھر کریس لائن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو جی انہوں نے تو بہت اچھی کریس لائن ڈیفائن کی تھی اور میری چیک کریں بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی یہ ہے کس کام کا ہے ایک آنکھ پہ میں نے بلندر کر لیا تھا میں نے کہا چلیں اب دوسری آنکھ پہ کر کے دیکھتے ہیں اوپر میں نے تھوڑا سائی لٹ سے اوپر کر کے لگایا تو تھوڑی اسی بہتر ہو گئی تھی تو جی میں نے سوچا کہ اب میں اس کو بلند کر لیتی ہوں اور ٹھیک کر لیتی ہوں ایسے تو ایک آنکھ پہ لگ رہا ہے کسی نے مکہ مارا ہوا ہے کالا کیا ہوا ہے اور دوسری آنکھ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم سموکی آئی بنانے کی کوشش کر رہے تھے بھٹ یہ ہے بکواست تھا میرے لیے ٹھیک ہے جی تو اگلا ہیک سٹارٹ ہونے والا ہے اگلا ہیک دیکھیں اوف یہ ہیک مت ٹرائے کیجئے گا بہت پین فول ہوتا آئی ہے تو جی ہم نے اگلا ہیک سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ہم نے بتق کی طرح مو بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بہت یہ ٹرائے نہ ہی کریں تو بہتر ہے مجھے لگتا ہے اس سے تھوڑے سے پاؤٹی لپس ہو جاتے ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے دیکھیں کچھ ڈیفرنس نظر آیا نہیں جی اچھا تو اگلا ہیک دیکھیں اس سے اگلا ہیک ہے جی آپ چیک کریں کہ لپسٹک ہم آج کل سپون سے اپلائے کرتے ہیں تو جی ہم نے سپون کی مدد سے اپنے لپس کی شیپ کو ڈیفائن کر لینا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون بناتا یہ ہے کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اور جی چیک کریں اتنا اتنی محنت کر کے یہ جو چمچ آپ نے ہونٹوں پہ رکھنا ہے تو آپ اپنے لپس کو لائنر لپ لائنر سے ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہو جائیں گے آپ لپ لائنر سے ٹرائے کریں تو جی فالتو قسم کے حیک ہیں لیکن مجھے میں نے سوچا ہج ویرڈ حیک ہیں تو ٹھیک ہے اچھا جی تو مسکارہ ہمیں سیدھی طرح سے تو ہمیں اپلائے کرنا نہیں آتا اب ہم کریں گے ٹیڑی طرح سے مسکارہ اپلائے تو اب ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ایک لیش کرلر اور ایک عدد مسکارہ مجھے ابھی تک درد ہو رہی ہے سویلنگ ہوئی بھی ہے ٹرائے کرنے کے بعد اور جی اب ہمیں ایک آنکھ پہ سمجھ نہیں آئے ہم دوسرے آنکھ سے شروع کرنے والے ہیں اور دیکھیں کہ یہ مسکارہ میں نے اپلائے کیا اوہو یہ حیک تو تھوڑا سا ورک کرتا ہے ہاں یہ تھوڑا سا ورک کرتا ہے اب اس طرح مسکارہ اپلائے کریں گے تو آپ کی لیش تھوڑی سی کرل ہو جائیں گے اور ہاں بس تھوڑا بہت آپ کا مسکارہ آنکھ پہ بھی لگ جائے گا تو یہ آپ نے احتیاط سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی تو جی یہ حیک بھی ٹھیک ہے اس کو یہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں ہم ویرڈ ہے لیکن ٹھیک ہے اب جی ہمارے پاس ایک اور لپسٹک لگانے والا حیک آ گیا ہے سارے حیک جو ہیں نا آج ہم نے لیش کرلر کی مدد سے ہی کرنے ہیں ٹرائے تو جی اب ہمارے پاس لے لیا ہے ہم نے لیش کرلر اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس حیک کا بھی کیا مقصد ہے بھئی کیوں آپ نے اتنے ٹیڑے ٹیڑے موہ بنانے ہے اتنی محنت کرنی ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لپ لائنر سے ڈائریکٹلی لپس کی شیپ بنا لیں نہیں جی ہم نے تو اسی طرح لگانی ہے تو جی یہ یہ دیکھیں کتنی بہہودہ طریقے سے یہ لپسٹک لگانی ہے اس سے بہتر ہے آپ لپس کی لائن کو فالو کریں اور اپنی شیپ انہینس کر لیں ڈیفائن کر لیں شیپ کو لیکن نہیں جی ہم نے نہیں ڈیفائن کرنی ہم نے تو لیش کرلر ہی اس کرنا یہ فائیو منٹ کرافٹس والوں کے پاس آتے کہاں سے ہیں یہ آئیڈیا تو جی فائنلی میں نے دوبارہ سے لپسٹک جو ہے وہ اپنی لپ لائنر سے ہی سیٹ کی اور ابھی تک دیکھ لیں مجھے کچھ سیٹ نظر نہیں آ رہا اور اگلا ہے تو دیکھنا بہت ہی فنی ہونے والا ہے تو جی آپ نے یہاں پہ لے لینی ہے ایک عدد اینک ٹھیک ہے نا تو یہ کونٹور کا نیا طریقہ چیک کریں گوڑ ہم نے بھی لے لی ایک عدد اینک لیکن میں نے آئی گلاسز لے لی ہیں آئی سائٹ والی تو میرے پاس اس ٹائم یہی ایویلیبل تھی تو جی چیک کریں ذرا اب ہم کرنے والے ہیں نوز کونٹور چیک کرنا دنیا میں آج تک ایسا کونٹور کسی نے نہیں کیا ہوگا جو ہم کرنے والے ہیں اور ہم نے اتنی کوشش کی لیکن ہماری جو نوز کی کونٹورنگ ہے وہ لائن سیدھی ڈراؤ ہوئی ہی نہیں جیسے ان کی پرفیکٹلی ہو گئی تھی ہماری اینک میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ فائیو منٹ گرافٹس والے تو غلطی کر ہی نہیں سکتے یہ ہمارے مسئلے ہیں ہماری اینک میں کوئی پرابلم تھی ہمیں کرنا نہیں آتا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو ذرا میں نے سوچا کہ پھر اب ہم اس کو ٹھیک کر لیں یہ جو میں نے اپنے ناک پہ پھیلا لیا تھا عجیب سا کونٹور تو اس کو میں نے سیٹ کیا کنسیلر کی مدد سے لیکن مجھے ابھی بھی کونٹور ہوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چلیں اب ہم ایسے سیدھے طریقے سے لگا لیتے ہیں ہم نے ضرور اینک گندی کرنی ہے یار تو ان کو کون سمجھائے فائیو منٹ گرافٹس والوں کو کیوں نہیں سمجھاتی چلیں جی ہم اینک ساف کر لیں تو جی چلتے ہیں اگلے ہیک کی طرف اگلہ ہیک ہے جی آئی لائنر ہمیں لگانا نہیں آتا اب ہم آئی لائنر لگائیں گے جی ہیک چیک کریں کیا زبردست ہے کیا یہ آئی لائنر لگانے کا نیا طریقہ چیک کریں فائیو منٹ گرافٹس والوں کا اور یہ ہم نے جی لیش کرلر پر لائنر لگانا ہے اور آرام سے سیدھے طریقے سے بلکل ایسے رکھ دینا ہے لائنر نہیں لگے گا برحال لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں محنت میں نے سوچا پھر ایسے نہیں تو ایسے صحیح ایسے میں لائنر لگا رہی ہوں لیکن یہ بلکل نہیں لگنے والا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم سیدھے طریقے سے لگا لیں ہمیں نہیں آتا ہے ٹیڑا میڑا طریقہ رجیب بکواس ہے اگلے ہیک کی طرف آتے ہیں اگلا ہیک ہے جی مسکارہ لگانا ہے اپنے سپون کی مدد سے ٹھیک ہے نا آپ نے سپون جو ہے وہ آئی لیش مسکارے کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے لیا ایک ادت سپون اور جی میں نے مسکارہ اپلائے کیا بار بار میری آنکھ ٹکی نہیں رہی تھی سپون کے نیچے تو یہ مسکارے والا ہے جو ہے وہ تھوڑا سب اتر ہے آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ نوٹ دیکھ گوڑا آچھا جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ